اللہ صدر یوت فورس کاموں کی حافظ عثمان سلفی صاحب جنرل سیکر اہلیتیس یوت فورس کاموں کی حافظ عبداللہ حمید صاحب اور ہمارے بہت ہی عزیز اور بہت ہی پیارے ساتھی کہ جو یوت فورس میں ایک اچھے یهدے پر فائز ہیں میری مراد محمد نوید ربانی صاحب وہ بھی ہماری اس مجلس میں شرکت فرما چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے ہمارے استاد محترم سرزیاء اللہ شاکر صاحب بھئی طاہر زیاء صاحب اور بھئی قاسم زیاء صاحب اور اس کے علاوہ منشاہ صاحب اور بہت سارے ہمارے مہمان ہیں قریب دل رزاق میرے والد صاحب قریب دل رزاق آبت صاحب قریب دل حنان صاحب سارے اس محفل میں تشریف لائے اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اللہ تعالیٰ سب کو اسے تندرستی والی زندگی عطا فرمائے ان کا بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور ہمارے سب کے لئے ذریعہ نجات بنائے اب میں بقاعدہ تلاوت قرآن پاک کے لئے دعوت دینا چاہوں گا ہمارے اس جامعہ مسجد رحمانیہ اہل حدیث کے استاد تجوید القرآن کے استاد قاری القرآن قاری حتیق الرحمان آبت صاحب سے ملتمیس ہوں کہ وہ آگے آئیں اور تلاوت قرآن پاک پیش کریں ان کی تلاوت کے بعد انشاءاللہ تعالی انعامات تقسیم کیے جائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقا ایزا جاؤوها وفتحت ابوابوها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسِقَ الَّذِينَ اتَّقَوُوا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا وَسِقَ الَّذِينَ اتَّقَوُوا رَبَّهُمْ وَسِقَ الَّذِينَ اتَّقَوُوا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامُ حَتَّى اِذَا جَاؤوها وَفُتِحَتْ بَوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ حَتَّى اِذَا جَاؤوها وَفُتِحَتْ حَتَّى اِذَا جَاؤوها وَفُتِحَتْ أَبَوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامُ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامُ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد من الله الرحمن الرحيم إننا أعطيناك الكوثر لك الكوثر من حم إننا شانئك وَقَالَهُمْ وَالْأَبْتُمْ وَالْأَبْتَ مُبَارِكَ بَادْ مُبَارِكَ 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 بَعْتَ مُبَارِكَ مُبَارِكَ اللہ 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 میں قربان جواں میرے پیغمبر دے صحابہ احسان کہ نبی پاک دیا ایدرو زبان میں چوکال نکل دی سی اوہ درو عمل جاری ہو جایا کرتا سی اللہ اکبر اللہ بدر دا مقام میں ایدھر جناب تن سو تیرہ نے ایدھر ہزار دلش کرے میرے پیغمبر دے صحابہ نے ڈٹ کے مقابلہ کی تاغ اللہ دیو تے یقین کامل رکھیا اللہ 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 والا کہند آئے میدان سجایا دین دی خاطر وے کھلو تن سو تیرہ میدان سجایا دین دی خاطر وے کھلو تن سو تیرہ کافرہ دے امامان اٹھایا رب دے شیرت لیرہ میدان سجایا دین دی خاطر وے کھلو تن سو تیرہ کھلو تن سو تیرہ سینہ تان کو فر دے اگے کھلو تن سو تیرہ سینہ تان کو فر دے اگے ستر مارے ستر پھڑ لے بک جتیاں چھڑ کے بجے ابو جنگل دی گردن کٹ کے بجے رکھ دی نبی دے پیرہ میدان سجایا دین دی خاطر وے کھلو تن سو تیرہ میدان سجایا دین دی خاطر وے کھلو تن سو تیرہ کافرہ دے امامان اٹھایا رب دے شیرت لیرہ میدان سجایا دین دی خاطر وے کھلو تن سو تیرہ حضرات زیوکار میرے پیغمبر نے فرمایا کہ جیس بندے دی زندگی دی اندر رمضان المبارک دا مہینہ آیا رمضان المبارک دا مہینہ اس بندے دی زندگی دے اندر آیا انہیں جناب رمضان المبارک دا مہینے دی قدر نہ کی تھی اور اپنے اللہ دے کھلو اپنے گناہ دی معافی نہ منگی اور اپنے اللہ نو راضی نہ کر سکیا فرمایا ایسا بندہ منحوس ہے اس جیسا منحوس بندہ کوئی نہیں اس جیسا جناب بدبخت انسان کوئی نہیں کہ جیس بندے دی زندگی دی اندر رمضان المبارک دا مہینہ آیا کہ او جناب اپنے اللہ دے کھلو اپنی بخشش نہ کروا سکیا فرمایا اون دے جیسا منحوس بندہ کوئی نہیں اے میرے نبی دی زبانے میرے نبی دی زبانے سارے انبیاء دے جناب آخری میرا پیغمبر ہے اے تو بعد کوئی پیغمبر نہیں آنا اللہ 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 والا کہن دائے خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی ابعادی لا نبی ابعادی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی ابعادی لا نبی ابعادی ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہاتھی لا نبی ابعادی لا نبی ابعادی تھے اصول جتنے آپ کے سخن میں نظم ہو گئے ہیں نظم ہو گئے ہیں دی کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں بات حرف آخر ذات انفراتی لا نبی ابعادی لا نبی ابعادی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی ابعادی لا نبی ابعادی